افغانستان بنام پاکستان کے بیچ ایشیا کپ 2022 کا مقابلہ کھیلا گیا آپ کو بتا دیں کہ اس پورے ہی ایشیا کپ میں یہ مقابلہ سب سے رومان چک رہا جہاں پاکستان کی ٹیم نے ماتر ایک وگٹ سے مقابلہ اپنے نام کر لیا آپ کو بتا دیں کہ افغانستان کی ٹیم نے پاکستان کو 130 رنوں کا لقش دیا جہاں پاکستان کی ٹیم اس لقش کو چیز کرنے میں بگھڑتی نظر آئی جہاں افغانستان کی گند بازوں نے پاکستان کے بلے بازوں کو 130 رنوں کے چھوٹے لقش کو چیز کروانے میں بھی پسینے چھڑوا دیئے لیکن نسیم شاہ کی دوارہ لگائے گئے دو گندوں پر دو چھکوں کے بعد پاکستان کی خاتے میں جیت گئی اور پاکستان نے ایشیا کپ 2022 کے فائنل میں جگہ بنا دی آپ کو بتا دیں اس اقصاد پاکستان اور شرلنکا کا 11 ستمبر کو فائنل مقابلہ دبائی کے میدان میں کھیلا جائے گا لیکن آج اس مقابلے میں جہاں پاکستان نے جیت درج کی وہی پاکستانی بلے باز آصف علی نے کچھ ایسا کر دیا جس کی وجہ سے اب بلے باز کی پورے کرکٹ جگت میں آلوچنا ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ بلے باز پر اگلے مقابلے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ یہ گھٹنا آخری اوور سے پہلے کی ہے جب افغانستان کے گین باز فرہید ریت ان کا وکٹ نکالا آصف علی کا وکٹ پاکستان کے لیے نووہ جھٹکا تھا وہیں آصف علی اپنا وکٹ گوانے کے بعد بہت گست میں نظر آئے ان کا فرہید کے ساتھ کچھ کہا سنے ہوئی لیکن بات تو تب پڑی اور حد تب ہوئی جب آصف علی نے فرہید کو بیٹ سے مارنے کا اشارہ کیا جہاں آصف علی اپنے بھاوناؤں پر کابون نہیں رکھ پائے اور انہوں نے بلہ ہوا میں اٹھا کر فرہید کو مارنے کا اشارہ کیا اس کے بعد معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ پوری افغانستیان کی ٹیم کو بیچ میں کوتنا پڑا وہیں پاکستان کی طرف سے بھی کچھ خلاڑی آئے اور بیچ پچاف کرنے لگے کرکٹ میں اس طرح کی حرکت کافی نراشہ جنک ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی خلاڑیوں کے بیچ کہا سنے ہوئی ہے لیکن بیٹ سے مارنے کا اشارہ یا پھر بلے سے مارنے کی اور بڑھنا یہ ایک بہت ہی غلط بات لیکن آزیف علی نے جو کیا ہے اس کے بعد اب ان کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے دعارہ کیا گیا یہ حرکت پوری طرح سے غلط ثابت ہو جاتی ہے اس خبر میں فیلال اتنا ہی باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی